میں سینٹرل جیل کا ایک ایسا مجرم تھا جسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی مجھے زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا جس جیل میں مجھے بند کیا گیا تھا وہاں کوئی دوسرا قیدی نہ تھا کوئی بھی قیدی میری جیل میں میرے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھا کیونکہ میں ایک خطرناک مجرم تھا اس وقت میرے بال کندوں تک بکھرے ہوئے تھے میری موچھیں کافی بڑی ہوئی تھی شیف بھی کافی بڑھ چکی تھی پھر ہر وقت کے غصے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ رہتی تھی میرا قد چھے فٹ سے بھی اونچا تھا اور سہت قابل رشک تھی اس پر مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں چار مردوں کو ایک وقت میں مار سکتا تھا ان کی جان لے سکتا تھا مجھ سے جیل کے قیدی تو قیدی جیلر تک ڈرتے تھے مجھے پتہ تھا کہ ایک مہینے بعد میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاؤں گا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے ہی میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آ سکتا ہے سردیوں کی راتیں تھی لیکن میرے اندر تو گویا آگ سی دوڑ رہی تھی اس خود کو جمع دینے والی سردی میں بھی میں موسم سے بے نیاز اپنی قیدی وردی کی کمیز اتارے اپنی جیل میں چکر پے چکر کات رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جو بات مجھے انسپیکٹر صاحب نے کہی تھی میرا دماغ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا وہ غلط سنا ہے پھر ایسی فرمائش کیسے کوئی کر سکتا ہے وہ بھی ایک مجرم کے ساتھ شاید اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے کبھی اس عورت کو دیکھا تھا نہ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کرنا چاہتی تھی میں جس قدر اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی علجتا جا رہا تھا مسلسل کئی گھنٹے سے میں اپنی چھوٹی سی جیل کے اندر بے چینی سے چکر پے چکر کات رہا تھا اس سرد موسم میں جماع دینے والی سردی میں بینا کمیز پہنے میں پسینے سے شرابور تھا میرا دماغ یوں تھا کہ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا ہو حالانکہ مجھے میرے گروہ میں ماسٹر مائنڈ کہا جاتا تھا کیونکہ میں ایسے لوگوں کے قتل کرتا تھا کہ قتل ہونے والے کو خبر ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی مجھے پکڑ سکتا تھا میں اپنے پیچھے اپنا کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑتا تھا یہ تو میں نے خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا ورنہ ابھی تک شہر میں دندن آتا پھر رہا ہوتا یہ پولیس میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی میرا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا تھا لیکن جو بات کچھ دیر پہلے انسپیکٹر سے سن کر آ رہا تھا اس نے میری عقل کو حیران کر دیا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے وہ لڑکی یا عورت جو بھی ہے ایسا کیوں چاہتی ہے میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب جیلر نے دندے سے میری جیل کی سلاکھوں پر دستک دی میں نے چونک کر دیکھا تو وہ کہنے لگا انسپیکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا سوچا ہے تم نے میں پہلے ہی پریشان تھا اس پر جیلر کی بات پر میرا لہجہ ذرا سخت ہوا میں نے کہا میں ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ لڑکی مجھ سے ہی کیوں ایسا کام کروانا چاہتی ہے جیلر نے مجھے دیکھا پھر اپنی جیب سے ایک سگرٹ نکال کر میری طرف بڑھائی سگرٹ کا میں پہلے سے ہی آ دی تھا اسی لئے میں نے سگرٹ لی اور موں میں دبا لی اس جیلر نے لائٹر سے میری سگرٹ جلائی اور ایک سگرٹ اور جلا کر اپنے موں میں رکھ لی کہنے لگا مرنے سے پہلے تجھے یہ بڑا حسین موقع مل رہا ہے کم بخت کیوں بحث میں گوانا چاہتے ہو وہ کون ہے کون نہیں ارے ایش کرو نیکی کا کام ہے نیکی کی نیکی اور ایش کے ایش اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا میں نے وہ جلتا سگرٹ کھینچ کر اس جیلر کے موں پر مارا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا اس کے پیچھے ہٹنے سے وہ سگرٹ زمین پر جا کر گرا جیلر غصے سے مجھے دیکھنے لگا کہنے لگا یہ کیا بتتمیزی ہے میں ویسے بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور بے خوف قسم کا تھا میں نے کہا دیکھو بے شک میں قاتل ہوں مجھے بھانسی کی سزا ہو چکی ہے مجھے پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن مجھے موت کا خوف نہیں تھا خوف تو میں نے ویسے بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج تک میں نے کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا میں نے اس جیلر سے غصے سے کہا کہ اگر میرے سامنے تم نے کسی بھی عورت کے بارے میں ایسی بکواس کی تو میں مرنے سے پہلے ایک قتل تمہارا کر دوں گا جس غزبناک لہجے میں میں نے اس جیلر سے یہ کہا تھا وہ جیلر بری طرح سے گھبرا گیا فوراں وہاں سے رفو چک کر ہو گیا میں نے جیل کا ایک کونہ سنبھال لیا نین بھی آ رہی تھی لیکن صبح مجھے اس انسپیکٹر کو جواب دینا تھا میں سوچ چکا تھا کہ میں اس بات سے انکار کر دوں گا لیکن مجھے اس عورت کی عقل پر بھی حیرت تھی اس لئے ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے لیکن یہ بھی سوچ چکا تھا کہ میں اس بات سے انکار کر دوں گا یہ کام میں نہیں کر سکتا اگلے روز جب اسی پولیس انسپیکٹر نے مجھے اپنے پاس بھلایا تو دو پولیس اہلکار کے ساتھ میں انسپیکٹر کے آفس میں گیا وہ سامنے کرسی پر بیٹھا تھا کافی پریشان تھا مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا سوچا تم نے میں نے کہا مجھے اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پھر اپنا فیصلہ بتاؤں گا یہ سن کر انسپیکٹر غصے سے مجھے گھورنے لگا کہنے لگا فیصلہ تو ہو چکا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا پوری زندگی تم نے گناہوں میں گزار دی مرنے سے پہلے ایک سواب کا کام کر جاؤ میں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کے فیصلے پر سر نہیں جھکایا اور یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اگر آج میں اس جیل میں موجود ہوں تو یہ بھی میرا اپنا فیصلہ تھا اس لیے یہ فیصلہ میں اس وقت کروں گا جب اس لڑکی سے ملاقات کروں گا اس سے پوچھوں گا کہ آخر وہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے مجرم کے ساتھ جس نے ناجانے کتنے قتل کیے ہیں اور ایک ماہ بعد فانسی کی سزا سن چکا ہے اس کے ساتھ ہی ایسا کام وہ کیوں کرنا چاہتی ہے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ پولیس والوں کی کوئی چاہل ہے یا یہ وہ مجھ سے راز اگلوانا چاہتے ہیں کیونکہ میں تو اپنے ہر جرم کا اعتراف کر چکا تھا سزا بھی سن چکا تھا سامنے بیٹھے انسپیکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اس لڑکی سے ملاقات کروا دیتا ہوں لیکن تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کے بعد اس نے دونوں اہلکاروں سے کہا کہ مجھے واپس جیل میں بند کرتے ہیں جب تک میں اس لڑکی یا عورت سے مل نہ لیتا میری بیچینی یوں ہی برقرار رہنی تھی چند گھنٹے کے انتظار کے بعد دو لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ ایک لڑکی ملی جیل میں آئی اس لڑکی کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپک نہ بھول گیا وہ بے حد حسین اور کم عمر لڑکی تھی یہی کوئی 23-24 سال کی تھی اسے دیکھ کر میرے اندر اور بھی بہت سے سوالات اٹھنے لگے یہ کم عمر سی نازک سی لڑکی کیسے میرے جنون کو اپنے وجود پہ سہ سکتی ہے مجھے اس لڑکی کی اکل پر شبہ ہونے لگا مجھے دیکھ کر تو مجرم تک ڈر جاتے تھے اور وہ لڑکی میرے ساتھ حلالہ کرنا چاہتی تھی ایک مہینہ میری سنگت میں رہنا چاہتی تھی میں نے آج تک شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں جانتا تھا کوئی بھی عورت میرے جنون کو سہ نہیں پائے گی وہ لڑکی شاید بہت رو کر آئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں متورم تھی وہ میری جیل کے اندر داخل ہو گئی وہ دونوں پولیس کانسٹیبل بھی اندر آنے لگے تو میں نے انہیں منع کر دیا میں نے کہا مجھے اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنی ہے تم لوگ بے شک جیل کو تالہ لگا کر چلے جاؤ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی جیل کے اندر رکھی کرسی پر وہ بیٹھ گئی لیکن وہ نظریں جھکایا بیٹھی تھی ابھی تک اس نے میری طرف دیکھا نہیں تھا میں نے اسے غصے سے پکارا میں نے کہا تم مجھ سے حلالہ کیوں کرنا چاہتی ہو میرے سوال پر بھی وہ یوں ہی گم سم بیٹھی رہی میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے مجھ سے حلالہ کیوں کروانا چاہتی ہو کہنے لگی آپ کو اعتراض کس بات سے ہے میں نے کہا تم میرے بارے میں شاید ٹھیک سے جانتی نہیں ہو وہ کہنے لگی میں سب جانتی ہوں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حلالہ نہیں کر سکتا میری بات سن کر برجستہ اس نے میری جانب دیکھا تھا کہنے لگی وہ کیوں اس کے اس سوال پر میں نے کہا کہ کیوں بھری جوانی میں مرنا چاہتی ہو میرے جنون کو تم سہ نہیں سکتی میری بات سن کر ایک دم اس کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا لیکن پھر بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے میں نے کہا سوچ لو میں نے آج تک کسی پر رحم نہیں کھایا بہت قتل کیے ہیں میں نے مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا سوچ کر فیصلہ کرو حالانکہ میرا ارادہ اس لڑکی کو انکار کرنے کا تھا لیکن وہ حسن میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی اس لیے میرا دل اسے دیکھ کر بے ایمان ہوا تھا پھر جب وہ خود رضا من تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹتا میں نے کہا ٹھیک ہے جب تمہیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے بہرحال اگلے روز مجھے جیل سے باہر نکالا گیا باہر پولیس موبائل میں بیٹھ کر ایک گھر پر لے کر جایا گیا جہاں میرے بالوں کو کٹھوایا گیا شیو کروائی گئی میرا ہلیہ اب قدرے بہتر تھا شام کو میرا اس لڑکی سے نکاحا ہو گیا تھا پہلی بار میں ایک عجیب سی علچن کا شکار ہوا تھا ابھی بھی میرے ذہن میں یہی سوال کل بلا رہا تھا کہ مجھے ہی کیوں اس لڑکی نے حلالے کے لیے چنا بہرحال اسی گھر کے ایک کمرے میں وہ لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں باہر پولیس کے اہلکار تائنات تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں البتہ نکاح کے بعد اس گھر میں میرے اور اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھانسی سے ایک ماہ پہلے میری شادی بھی ہو سکتی ہے میں کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند کیا اور اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا گو کہ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی لیکن اس میں بھی آفت ڈھا رہی تھی اس وقت کچھ ڈری خوف زدہ سی بھی لگ رہی تھی پہلی بار مجھے یہ لگا کہ میرے سینے میں بھی دل ہے جو دھڑک نہ جانتا ہے یہ پہلا موقع تھا کہ میں ایک لڑکی کے سامنے اس کے شوہر کی حیثیت سے بیٹھا تھا میں نے آج تک تین عورتوں کا قتل کیا تھا چودہ ڈکیتیاں بھی کی تھی کافی نوجوانوں کو بھی جان سے مارا تھا بس کبھی کسی سے پیار نہیں کیا تھا اس لیے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اس سے یہی پوچھا کہ اس نے حلالے کے لیے مجھے کیوں چنا کہنے لگی میں آپ کو ابھی وجہ نہیں بتا سکتی لیکن بتا دوں گی میں نے کہا حلالہ کیوں کروانا چاہتی ہو جس شخص نے ایک بار تمہیں چھوڑتے ہوئے نہیں سوچا وہ بعد میں کیا سوچے گا وہ کہنے لگی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے اس کی اس بات پر غصہ سا آنے لگا ویسے بھی میں غصے میں بہت تیز تھا بہت جلد آگ بھگولا ہو جاتا تھا اس لیے میں نے اس کا تپٹہ اس کے سر سے اتارا اور اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکر کر اس کا چہرہ اوپر کیا کہا کہ جانتی ہو میں نے آج تک کسی سے شادی نہیں کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے سینے میں دل نہیں ہے بس دھڑکنے والی مشین ہے اس لیے اگر میں کسی عورت کے پاس جاؤں گا تو اسے بس اپنے جنون کا نشانہ ہی بنا سکتا ہوں بیوی نہیں یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا جوڑا بھی کھول دیا وہ بے حد خوف زدہ لگ رہی تھی میں نے آج تک عورتوں کو اپنے سامنے خوف زدہ ہی دیکھا تھا مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ لڑکی بھی خوف زدہ تھی لیکن رو نہیں رہی تھی نہ ہی میری منت سماجت کر رہی تھی میں نے نائٹ ٹیبل کا لیمپ بجانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہنے لگی مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ لیمپ کی مدھم سی روشنی میرے لیے اس رات کو عذاب بنا کے رکھ دے گی صبح میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا مجھے لگ رہا تھا جو زندگی میں نے اب تک جی ہے وہ اتنی عذیتناک نہیں تھی جتنی یہ رات تھی میں فوراں سے واش روم میں چلا گیا اس سرد موسم میں میں نے شاور کھولا اور کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑا ہو گیا ایک مجرم ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے دل کے سلے ہوئے زخم جیسے پھر سے ادھڑ گئے تھے میری آنکھوں کے سامنے اپنی گزشتہ زندگی گھومنے لگی میں دس سال کا تھا گھر میں بیمار ماں کے علاوہ میری چودہ سالہ بہن تھی اور میں سڑکوں پر ننگے پاؤں سب سے اپنی ماں کی دوا کے لیے پیسوں کی بھیق مانگ رہا تھا لیکن کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میری مدد کرتا میں ایک ایک کی کمیس پکڑ کے کہہ رہا تھا خدا کے لیے مجھے بس سو روپے دے دو میری ماں کو اگر وقت پر دوا نہ ملی تو وہ مر جائے گی میں بے تہاشا رو رہا تھا لیکن میری پکار کسی کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی مجھے غصہ اس وقت آیا جب ایک شخص سے میں نے مدد کے لیے پیسے مانگے تو اس نے مجھ سے کہا اگر میں اس کی ایک بات مان لوں تو وہ مجھے پانچ سو کے بجائے دو ہزار دے گا میں خوش ہو گیا وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان سی سڑک پر لے گیا اور پھر مجھے اپنی گاڑی میں اس نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا دس سال کی عمر میں میں نے انسانی روپ میں ایک جانور کی حیوانیت کو دیکھا تھا میری یہ حالت تھی کہ چلنے پھرنے سے کاثر تھا اس نے مجھے دو ہزار دیے کہنے لگا اور پیسے چاہیے ہو تو وہیں جہاں مجھے ملے تھے آج وہیں مل جانا تم مجھے خوش کروگے تو میں تمہیں خوش رکھوں گا جو ظلم میں نے دس سال کی عمر میں ساہا تھا میری روح تک گھائل ہو گئی تھی میں روتے ہوئے جب اپنی ماں کی دوہ لے کر گھر پہنچا تو میری بہن زاروں کی تار رو رہی تھی کیونکہ میری ماں مر چکی تھی میرے ہاتھ سے دوہ گر کر ٹوٹ چکی تھی میں بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی چارپائی کے پاس آیا رونے لگا کہ اممہ تم مجھے چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتی میں تمہاری دوہ لے تو آیا ہوں اممہ اممہ اٹھو نا لیکن میری ماں مر چکی تھی میں اور میری بہن بے سہارہ ہو چکے تھے اسی لئے ہم نے سڑکوں پر بھیک مانگنی شروع کر دی لیکن ایک بار ایک نوجوان میری بہن کے ساتھ واہیات حرکتیں کرنے لگا مجھے اس پر غصہ آنے لگا میں نے کہا میری بہن کو ہاتھ مت لگانا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ مجھ پر ہسنے لگا کہنے لگا تُو میرا کیا بگاڑ لے گا میں آج تیرے سامنے تیری بہن کو بے ہجاب کر دوں گا وہ گلی اس وقت سنسان تھی ہم دونوں بہن بھائی گلی کے گھروں میں دروازے کھٹ کھٹا کر بھیک مانگ رہے تھے جب ایک شخص نے گھر کا دروازہ کھولا اور ہم دونوں کو دیکھ کر میری بہن کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر کھیچنے لگا میں نے اسے پیچھے ہٹنے کا کہا تو وہ مجھے اور میری بہن کو زبردستی اپنے گھر کے اندر لے آیا اور پھر میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے بان دیا مجھے ایک کونے میں بٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کی آبرو ریزی کی میں چیختا چلاتا رہا کہ کوئی میری بہن کو بچا لے میری بہن روتی سسکتی رہی لیکن اس شخص نے اپنی حویس کی خاطر میری بہن کی جان لے لی وہ اس ظلم کی متحمل نہیں ہو پائی اسی لیے مر گئی میں مسلسل غصے اور نفرت سے اپنے ہاتھوں پر پوری قوت لگا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کھل جائے اور میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں مسلسل کوشش سے میرے ہاتھ کھل گئے وہ شخص میری بہن کے مردہ وجود کو دیکھ کر پریشان تھا اس کا دھیان میری جانب نہیں تھا میں نے اس کے کمرے میں رکھا گلدان پکڑا اور اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا اس کے سر پر اتنے وار کیے کہ وہ شخص لہو لہان ہو کر مر گیا لیکن میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا یہ پہلا قتل تھا جو میں نے گیارہ سال کی عمر میں کیا تھا میری ماں اور میری بہن مر چکی تھی میں آخری بار اس وقت رویا تھا جب اپنی بہن کو دفنایا تھا اس کے بعد میں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے چھین کر بھاگنا شروع کر دیا میں لوگوں کے بٹوے چوری کرنے لگا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ہاتھوں میں صفائی آنے لگی میں کسی کے برابر سے گزرتا اور اس کی جیب کو خالی کر دیتا میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں ہونے لگا دوسرا قتل میں نے اٹھانہ سال کی عمر میں موٹر سائیکل والے سے موبائل چھینتے ہوئے کیا وہ مجھے اپنا موبائل نہیں دے رہا تھا حالانکہ میرے ساتھی دوست نے کہا تھا کہ پشٹل سے صرف ڈرانا ہے لیکن مجھے اس شخص پر غصہ آنے لگا اس لیے میں نے اسے مار ڈالا اس وقت قتل کرنے پر مجھے بڑا خوف آیا تھا کیونکہ اس شخص کا کوئی قصور نہ تھا لیکن جب میرے گروپ کے باس کو پتا چلا کہ میں غصے میں بے کابو ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہوں تو وہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گیا جو مجھے قتل کرنے کے لاکھوں روپے دینے کو تیار تھا میں یہ کام کرنے لگا میرا دماغ اس قدر تیز تھا کہ میں قتل کرنے کے بعد کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا لیکن آخری قتل نے میرے اندر سوئے ہوئے زمیر کو جنجوڑ کے رکھ دیا مجھے جس شخص کو قتل کرنے کو کہا گیا تھا وہ شخص اپنا گھر بیچنے کو تیار نہ تھا اور میرے مالک کو اس کا گھر چاہیے تھا کیونکہ اس زمین کی مالیت بہت بڑھ چکی تھی میرے مالک نے وہاں پلازہ بنانا تھا لیکن اس شخص کا گھر پلازہ بننے میں رکاوٹ بن رہا تھا میرے مالک نے اس شخص کو اس کے گھر کی بہت کم قیمت لگائی تھی جس پر اس نے گھر بیچنے سے انکار کر دیا میرے مالک نے کہا کہ اسے مار ڈالو تو میں پانچ لاکھ دوں گا میں نے ہامی بھڑ لی جب میں اس شخص کے گھر میں گیا اور اس شخص پر بندوق تانی تو اس شخص کا دس سالہ بچہ اور بیوی رونے لگے کہنے لگے یہ ہمارے گھر کا سہارہ ہے ہم روز کی کما کر کھانے والے لوگ ہیں خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو نہ جانے کیوں لیکن میں نہیں مار سکا جب یوں ہی واپس بوس کے پاس گیا تو وہ مجھے مغلیات بکنے لگا کہنے لگا میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہو میری ہی بات سے انکار کر رہے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ سننا تھا کہ میں آپ پہ سے باہر ہو گیا میں نے پسٹول نکالی اور بوس کو بھون کے رکھ دیا اور پھر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اپنے سارے جرم میں نے خود قبول کر لیے تھے اس لیے مجھے بھانسی کی سزا ہو گئی لیکن ایک دن میرے پاس سے ایک آفیسر آیا کہنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو غلطی سے طلاق دے دی ہے اور میں حلالہ کر دوں میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کرنا پہلے تم لوگ غصے میں بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو پھر بیوی کو ہی اس آزمائش کے لیے مجبور کرتے ہو وہ شخص کہنے لگا یہ میری بیوی کی خواہش ہے میں یہ سن کر حیران ہوا وہ آفیسر چالیس کے لگ بھگ تھا مجھے لگا بیوی بھی پینتیس چالیس کے لگ بھگ ہوگی لیکن وہ تئیس چوبیس سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی رات کو جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس کے بازو پر گہرے زخم کے نشان کو دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگی محبت یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں بے بسی اور نمی تھی کہنے لگی تم جس جنون سے مجھے ڈھرا رہے تھے میں روز اس جنون کا نشانہ بنتی ہوں یہ آفیسر انسانی روپ میں بھیڑیا ہے اسے عورت کی سسکیاں پسند ہے اس لیے جلتے ہوئے سگرٹ سے میرے وجود کو داغدار کر کے کہتا ہے یہ میری محبت ہے اس لیے تمہیں سہنی پڑے گی اس لڑکی کی عذیت کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی یاد آئی تھی جو دس سال کی عمر میں مجھ پر کی گئی تھی میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا میں نے اسے اس رات کچھ نہیں کہا اس کی گردن کے پاس دانتوں کے نشان سے گہرا زخم تھا جس میں سے خون رس رہا تھا کہنے لگی کہ اس کی بات سے انکار کرنے پر اس نے مجھے غصے سے طلاق دے دی پھر کہنے لگا حلالہ کرواؤں گا میں نے انکار کیا تو اس نے میری گردن کا یہ حال کر دیا کہنے لگا اب تمہیں میں ایک ایسے مجرم کے سامنے ڈالوں گا جس سے ہمارا پولیس سٹاف بھی ڈرتا ہے اس سے تمہارا حلالہ کرواؤں گا تمہیں پتا چلے گا جنون کیا ہوتا ہے اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ شبہ ہوتے ہی وہ انسپیکٹر گھر میں داخل ہوا کہنے لگا حلالہ تو ٹھیک سے کیا ہے نا تبیت ہشاش بشاش ہو گئی وہ مجھے اپنی طرح جلات سمجھتا تھا لیکن میں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجرم بنا تھا میں نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاکو پکڑ رکھا تھا میں نے اسی سے اس پر وار کرنا شروع کر دیئے فانسی تو مجھے ہو نہیں تھی کیا مزائکہ تھا کہ ایک وحشی جانور سے میں اس لڑکی کو آزاد کروا دیتا شاید میرا یہ عمل ہی میری بخشش کا سبب بن جائے ہمارے معاشرے میں چور مجرم بننے والوں کے پیچھے بھی ایک دکھ بھری داستان اور معاشرے کے گھنونے روپ چھپے ہوتے ہیں کبھی حکومت کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے تو ان پر بھی ضرور گوھر کرنے کی کوشش کریں تاکہ مجھ جیسے لوگ مجرم نہ بنے تاکہ مجھے پیچھے